محمد شمیم صاحب تو صحیح نہیں ہے قدر کہتے ہیں اندازے کو ایویلویٹ کرنا کسی چیز کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنا اللہ نے ہر جاندار کے لئے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے مثلا چھوٹی سی چلیا ہے اور وہ ہوا میں اڑتی پھر رہی ہے انسان ہوا میں نہیں اڑ سکتا مشین بنا کر ہوا اجاز میں اڑ جائے خود تو نہیں اڑ سکتا تو یہ ہر نو کی ایک تقدیر ہے اسی طریقے سے ہر انسان کے بھی کچھ لیمٹیشنز ہیں ہر انسان کو دو چیزیں ملتی ہیں جس میں اس کا کوئی نخل نہیں اسے والدین کی طرف سے جیز مل رہے ہیں اس کے اثرات اس کی شخصیت پر ہو گئے پھر جس ماحول میں اسے پیدا کیا گیا ہے اس ماحول کے اثرات ہو گئے ان دونوں سے مل کر شاکلہ بلتا ہے قرآن مجید نے شاکلہ کہا ہے شاکلہ کہتے ہیں پیٹرن کو آپ نے لوہے سے کوئی چیز ڈھال لی ہے تو پہلے لکڑی کا پارٹن بناتے ہیں ہمارے مصری لوگ پارٹن کہتے ہیں اس کو اسے آپ پیٹرن سمجھئے تاکہ اس میں آپ نے لوہا پر اگلا کر ڈالا تو اسی کی مطابق ڈال گیا تو ہر انسان کا ایک پیٹرن ہے جو اس کے جین سے اور اس کے انوائیمنٹ سے بنا ہے اور ہر انسان کا محاسبہ اسی اعتبار سے ہوگا اگر کسی کے شاکلہ میں سو فیصد نیکی کا اللہ تعالی نے صلاحیت رکھی تھی اور اس نے چالیس فیصد کیے وہ مارا گیا جس کے اندر رکھی پچاس فیصد دی اس نے چالیس فیصد کر لیا کامیاب ہو جائے لا یکلیف اللہ نفسن اللہ مساہا every individual will be judged according to what was given to him بای اللہ سبحانہ وتعالی لیکن تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے that we are bound to do something no there is no predestination it's only pre-knowledge اللہ نے مجھے اختیار دیا چاہے یہ کرو چاہے وہ کرو امہ شاکر و امہ کفورا و من شعف اليومن و من شعف اليکفر جو چاہے امان اللہ ہے جو چاہے قفر کا اختیار کر لی لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ تم کیا کرو گے یہ pre-knowledge ہے اللہ کا pre-destination نہیں اللہ نے مجبور نہیں کیا ہاں وہ limitation جو آپ کی شخصیت کے اندر ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن نیکی اور بدی خیر اور شر حق و باطل کا choice آپ کو دیا ہے امہ شاکرم و امہ کفورا فمن شعف اليومن و من شعف اليکفر this free will is with you and you will be judged on the basis of this free will البتہ کتنی نیکی تم کر سکتے تھے اتنی کر لی کامیاب چاہے وہ مقدار میں کم ہو اب جب غضوہ تبوک کے موقع پر حضور نے مسلمانوں سے کہا یہ جیشن اسرا ہے ساز و سامان چاہیے اب لاؤ پیسے پیش کرو حضرت ابو بکر نے اپنا سارا ساسا لاکر رکھ دیا پوچھا اپنے بال بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کر آئے ہو کہ کچھ نہیں چھوڑا صندیق کے لیے ہیں خدا کا رسول بس اللہ کا نام چھوڑ کر آیا اب حضرت عثمان نے بہت دولت دی اس وقت ایک غریب انساری اس نے ساری رات ایک یفودی کے باغ میں وہ کوئے سے پانی کھیج کر باغ کو سہراب کیا صبح کو اسے کچھ خجوریں مل گئیں عجرت کے طور اس نے آدھی لاکر اپنے بال بچوں کو دے دیں گھر کا نفقہ نان نفقہ شام تک کے لیے آدھی حضور کے سامنے لاکر رہتی جو منافقین موجود تھے انہوں نے تمسخور اڑایا ہاں جی ہاں بغیر ان خجوروں کے تو یہ لشکر جائی نہیں سکتا یہ تو بڑا یہ تو بہت حضور نے کیا کہا ان خجوروں کو اس پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو اللہ کی نگاہ میں یہ پورے ڈھیر سے زیادہ بھاری ہو آپ جو کچھ کر سکتے ہیں کیجئے اللہ تعالیٰ کی لاتھی اندھے کی لاتھی نہیں ہے جو برابر چلے سب کا بلکہ ایوری انڈیویجیول اس کے علیدہ علیدہ حساب ہوگا اللہ کا کمپیوٹر بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے وہ ہر ایک کی خدر و قیمت کا تعیون کر لے گا اگلا سوال آپ نے کہا تھا جس نے قرآن کو جھٹلایا وہ انقریب خسارے میں ہیں تو قرآن اور حدیث کی کتابیں ہونے کے باوجود بھی ہمارے علماء مسجدوں میں گھروں میں اور درسوں میں قرآن کی باتیں چھوڑ کر بزرگوں اور اماموں کی کتابیں کسرت سے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں کیا ہمارے علماء یہ نہیں جانتے کہ قرآن ہی بخشش کا ذریعہ ہے اور قرآن میں ہی سب فضائل اور مسائل ہیں پھر وہ ایسا کیوں کرتے ہیں تسلی بخش جواب دیں میرے پاس یہ اختیار تو نہیں ہے کہ آپ کی لازمت تسلی کرا دوں البتہ میں عرض کرتا ہوں علماء کرام کو برا بھلا کہنے کی بجائے اپنے گریبانوں میں جھانکیے آپ خود کیوں نہیں پڑھتے دین کو آپ نے ڈاکٹری پڑھی آپ نے انجنرنگ پڑھی آپ نے ایم بی اے کیا آپ نے کمپیوٹر سائنس کے اندر ایم ایسی کیا آپ کیوں نہیں پڑھتے ہیں آپ نے یہ مولوی پروفیشن کریئٹ کیوں کیا ہے اسلام میں کوئی مولوی پروفیشن نہیں ہے اسلام میں نہ پاپائیت ہے نہ برہمنیت ہے ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ نماز پڑھائیں ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائیں ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ اپنے باپ کا جنادہ خود پڑھائیں جو دعا اس کے دل کی گہرائی سے نکلے گی وہ کسی عالم دین کے دل سے نکل سکتی ہے تو اصل میں ہم نے اختیار کیا دنیاوی تعلیم جس میں پیسہ ہے جس میں عزت ہے جس میں گلیمر ہے جس میں اونچے کیریئر ہیں اور ہم نے باقی کام چھوڑ دیا ہے علماء کے کہ تو پھر ان پر تلقید کرتے ہیں لہٰذا اپنے گریبانوں میں جھانکیے پانی ہمارے اندر بڑھتا ہے موسیقی